السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ عدلیف اور آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز اینڈ پلیسیز ہم جا رہے ہیں جی میجر راجہ عزیز پٹی شہیر مزارت دس کی زیارت کے لیے آج چونہ آگست ہے فریڈم ڈے ہے پاکستان کا ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے سو ٹوڈے ہمیں گوئنگ وزید بلیس کریم میجر راجہ عزیز پٹی شہیر نشان حیدر تو ہمارے ساتھ رہیے گا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی پاکستان کے نامور سپوت راجہ عزیز پٹی شہیر نشان حیدر چھے اگست انیس سو تئیس کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد راجہ عبداللہ بٹی اپنی ملازمت کے سلسلہ میں مقیم تھے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہ گھرانا واپس لادیاں گجرات چلا آیا جو ان کا ابائی گاؤں تھا راجہ عزیز بٹی قیام پاکستان کے بعد اکیس جنوری انیس سو اٹالیس کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شامل ہوئے انیس سو پچاس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے ریگولر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں شہید ملت لیاقت علی خان نے بہترین کیڈٹ کے عزاز کے علاوہ شمشیرِ عزازی اور نورمن گولڈ میڈل کے عزاز سے نوازا پھر انہوں نے پنجاب رجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹینینڈ کی حسیت سے شمولیت اختیار کی اور انیس سو چھپن میں ترقی کرتے کرتے میجر بن گئے چھ ستمبر انیس سو پینسٹ کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے اس کمپنی کے دو پلاتون بی آر بی نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے میجر عزیز بٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاتون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ان حالات میں جبکہ دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اور اسے توپ خانے اور ٹینکوں کی پوری امداد حاصل تھی میجر عزیز بٹی نے ان کے جوانوں انہیں آہنی عظم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے اور پھر اس وقت تک دشمن کی زد میں کھڑے رہے جب تک کہ ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئی ہوں انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نئے سرے سے دفاع کے لیے منظم کیا دشمن اپنے چھوٹے ہتھیار ٹینکوں اور توپو سے بے پناہ آگ برسا رہا تھا مگر عزیز بٹی نے نہ صرف ان کے شدید دباؤ کا سامنا کیا بلکہ اس کے حملے کا تابڑ جو توڑ جواب بھی دیتے رہے اس دوران دشمن کے ایک ٹینک کا گولائن پر آن لگا جسے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے اس دن بارہ سپتمبر انیس سو پینسٹ کی تاریخ تھی چھبیس سپتمبر انیس سو پینسٹ کو صدر مملکت فیڈ مارشل ایوب ہاں نے پاکستانی فوج کے چورانوے افسروں اور فوجیوں کو جنگ سپتمبر میں بہادری کے نمائع کارنامہ انجان دینے پر مختلف تمغوں اور عزازات سے نوازا جن میں سب سے بڑا عزاز نشان حیدر میجر راجعہ عزیز بٹی شہید کے حصے میں آیا راجعہ عزیز بٹی شہید نشان حیدر کرنے والے پاکستان کے تیسرے سپوت ہیں آپ کے مزار پر موجود ایک بابا جی آپ کے شہید ہونے کا حوال اور خاندان کا بارے میں یوں بیان کرتے ہیں دنیا لگتا ہے اور خاندان کا حضور پاک دے جنگ سپت ورنگ سو خواب ہے اس کے انہائی لحورت میں امراہ کر رہے ہیں لہوڑا سا فتہ ہی اندرس نسلی مادے پاکستان بانہار کاری پڑی روم ڈمی چوڑی جو تفن کی دے پولے چرے ترگبے کون سی کلیلیشم تازہ سی کنگی ہاتھی لے کسی اور سجے کنے کے کون دا رہے ہیں عزیب پٹی تے چھے مچے چھے مچے پٹی تے دو پٹی ایک بیٹا مہرکا ہے وہ دانہ دفکار پر ڈاکٹر نے مہرکا رہے ہیں سب دو چھوڑا بیٹا ہے ایک بار پٹی انجینیرو کو دی انگلین رہے ہیں ایک بیٹا رفیق پٹی فہوت ہو گئے انہ دی فیملی انگلین ہے سب دو بٹے بیٹے مکے سفر بیٹے بٹے سب لاہور دے بیدیاں رہتے ہیں اگر پر سب دو بیٹیاں سا ایک بیٹے سی ساڑھے پانچ سالوں نے فہوت ہو گئے اگر دفکار شادی پٹی دوسری بٹی لاہور سی بڑا نائی سینن اگر تیر سر پہلے فہوت ہو گئی لاہور دفکار اس وقت پٹی ساڑھے تینے بیٹے زندہ لے دو پائیس سکھے زندہ لے ایک بائیس سلام آباد اندر سردار پٹی ایک لاہور اندرہ سردار پٹی چھے سردار پٹی ساڑھے اے کمرا پٹی ساڑھا سی اے پیچھے بچھے بلا دا کمرا سی اے سردار دا کمرا سی اے بانہ سردہ کمرا سی اے ساتر پٹی ساڑھا اے ساتر پٹی ساڑھے سردار پٹی ساڑھا دارہ پٹی دے اے ساتر پٹی ساڑھے آپ کے کتاب ہوتا ہے جنہاں دیکھو اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ